او میں ذکر کرنا چاہنا اس مولا کائنات دا جڑا آیا بھی گھر اللہ دے جڑا شہید بھی ہویا گھر اللہ دے آخری ٹیم ہے آخری سترہ رمضان نو آپ کے حملہ ہویا ہے سترہ رمضان گزر گیا آٹھارہ انہی ویدی صویر آئی علی مولا کا آخری ٹیم ہے وی رمضان ہے لازیدہ مہمان ہے میرا مولا علی امام حسن تے امام حسین ہے تے کیا ویدن علی مولا دے اکھا میں چھو ادو بھی آنسو ادو بھی آنسو پتر علی دے پریشان ہو کے ادن بابا خیر کا ہے تو سیادہ مسلطے رون دے ہو یا قرآن پڑھ دے رون دے ہو اللہ تعالی سلامت رکھے سیادہ تجھے گواہ ہو جاو ہے کہ میں کس رنگی چھو نبی دی آلدہ دے کر رہے ہیں اللہ وحدی قسم ہے امام حسن فرمیدن بابا تجھے کیوں رون دے ہو اچھا چنگ پتر پیو دے آنسو برداشت نہیں کھا سکتے چنگ حلالی دی نشانی ہے فرمایا بابا کیوں رون دے ہو فرمایا ترہا نیڑے ہو وہ نیڑے ہوئے فرمایا میں توڑا لا زیدہ مہمانا میں نے تھوڑی اکھ لگی ہے میری جلے اکھ لگی ہے اس ویلے توڑا نانا میں نے لون آ گیا ہے اچھا بابا حکم کرو فرمایا جاؤ زینب نوہ کو شربت بناوے امام حسن بھڑ دے بھڑ دے گئے باہ اممہ بی بی اممہ بی 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 جلدی کرو شربت بناو بی بی نے شربت بنایا شربت بان گیا امہ آپ سامنے لے کے آ گیا فرمایا حسن شربت لے آیا جو جی لے آیا فرمایا اباس نو صدو آکا آ گیا فرمایا اباس جی فرمایا جا میرے قاتل وہ بلا مہربانی کرو اے دشمنیاں ختم کرو ساڑھا اے پاکستان لیندہ علمیہ ہے ساڑھا اور کوئی دشمن ہووے نہ ہووے ساڑھا تھوڑے پیسے مل جاوے نظر بھیڑنا لدشمنی جا کر دیں بھیرا نال دشمنی جا کر دیں رشتہ دار نال جا کر دیں او لڑنا انڈیا نال ہاں سی آبادیں لڑ رہے ہیں ختم اسرائیل نو کرنا ہسی ایک دوجہ نو کافر آ کر رہے ہیں او جینے ہن ہوئے ہیں انہاں دے چھتی سوپے ہیں لو نہیں ٹھٹے تسی انیس سو سنتالی تہون تک تسی دو ملک دہی سے گیتی بیٹھے ہو علی فرمین دے اباس جی فرمایا جا میرے قاتل نو پلا بابا قاتل نو کوئی پلین دا فرمایا مائے علیہ حضرت غاضی عباس گئے قاتل نو آدن شربت پی انہیں شربت پیتا شربتی میں چایا آدھے میں نہیں پیندا وہ فرمایا پی لے وقت دی کی میں پیما اے دے وچہ رنگ نہیں اے دے ظاہر ہے تو میں ظاہر علیہ نہیں پیندا غاضی عباس دی چیخ نکلی فرمین دن بڑا ظالم ہیں اے شربت میری اس سینڈ بنایا ہے جنہی تحجت وی قضا نہیں ہوئی واپس آئے بابا شربت نہیں پیندا گھبرائے تھا نہیں میرا مجموع گھبرائے تھا نہیں سرکار واپس آئے بابا اے نہیں پیندا فرمایا کیوں اگر یہ وعدہ دیر ظاہر ملیا ہویا آپ نے فرمایا بڑا ظالم ہے میرے آقا صحیح فرمایا اور جا کر دیکھو نا جی حضور نے حضرت صالح علیہ السلام نال آپ نو دسیا اڑتو سوے کو جتھے علی دی قبر ہے تھوڑے جے دور حضرت صالح علیہ السلام دی قبر بھی اتھے موجود ہے جا کر دیکھو وہاں آدمی جائے تو حیران ہو جاتا ہے کہ پندرہ سو سال پہلے نبی فرمایا میرا علی فرمیدہ اے اچھا اے پھر شربت سانی زہرہ نو دیا ہو زینب بی بی نو دیا ہو حضرت امام اصلا ونجان لگے آپ فوراں نا دن اورے آ بابا جی فرمایا اے شربت میں نو بلا بابا توڑی تا گردن تے کاری زخم ہیں سات زخم ہیں دوائی کھان دے ہونا گردن دے دری ہی آن دی ہے تے توڑی تا زخم بڑے ہیں علی رو کے فرمیدن حسن میں آپ نے زخم وے کھان یا بیٹی دا دیل وے کھان شربت پیتا جی وہ گردن دے دریہ باہر آ گیا فرمایا الحمدللہ اچھا ان سارے میرے نیڑے آ جاؤ پتر بھی آ جاؤ من دیری بھی آ جاؤ من آپ نے پتر بھی آ گئے آپ دے دیری بھی آ گیا فرمایا سارے آ گئے ہو جی سارے آ گئے ہیں فرمایا تین کم میں علی دے نہیں ہوئے اترائے کم کون کرسی کتنے کم جی ماشاء اللہ میں تو انہوں خود خموش کر آیا ہے خود بٹھایا ہے تاکہ تو انہوں نے توجہ ہوئے تین کم میرے نہیں ہوئے وہ کون کرسی فرمایا بابا کیڑے کیڑے فرمایا پہلا کم میرا اے ہے میری پاگ دا وارس کون بن سی بابا ایڈی جلدی کیا ہے فرمایا نہیں میں علی ہاں نبیدہ شگرد ہاں میں جان دا بعد اٹھتوڑے کھول میری پاگ نہ کوئی کھول ہوئے فرمایا بابا اسی اٹھارہ بھی رہاں ہیں سترہ چھوٹے ہیں وڈہ حسن ہے تو اسی حسن نبیدہ پاگ دے ہو فرمایا حسن آر میرے نیڑے میں تینوں اپنے ہاتھ نال پاگ با ماما اس علاقے علیو جڑے ویلے امام حسن مجتبہ نیڑے آئے حسن سر جھکایا علی پاگ بدوئی ہے جڑے ویلے پگڑی بدوئی ہے ہر والتیا دن انہا لیلہ ہے و انہا الیہ راجعون حسن پاگ بدوئی ہے فرمایا دن دو کام میرے ہور رہ گئین بابا کیڑے فرمایا دوسرا کام میرا ہے میں ایک جانگ ویچ خطبہ دیتا ہا کہ خطبے جمعی آلے دن دو ہوں دن میں ایک دیتا ہا مخالفین نے شور مچایا ہا میں دوسرا دیتا تھا مگر میں مطمئن کوئی نہیں میرا جڑا خطبہ رہ گئے آئے او کان دے زی پتر چوپ کر گئے جڑی سیران دی دھی کھڑی ہے آدھی بابا نہ گھبرا سوکے کام پتران دے زیمیں لائے نی ایک کام میرے زیمیں لائے مائے خطبہ دیتا ہاں علی فرمین جن میری پردے آلی دھی تو کتھا خطبے دیتا ہاں آدھی بابا نہ گھبرا تا میں دانت دیتا ہاں میں یزید دربار چھ دیتا ہاں مائے لائے 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 علی دی دھی یا دیے بابا نہ گھبرا جڑا خطبہ تیرا رہ گئے آئے مائے دے ساں مرید کے آلے ہو کرو سوال جعفر قریشی ساڑی سین نے خطبہ کتھاں دیتا ہاں او ابن زیادے چھ جائیں خطبے دیتا ہاں او کسی ملان دی دھی نہیں او بولا علی دی دھی ہے کسی دنیا دار پیر دی دھی نہیں مائے ولیاں دے سردار پیر دی دھی ہے مائے دیا سن لجائے یزید دربار چھ خطبہ دیتا ہاں او بھی علی دی دھی یہ میں نو منظر یاد آگیا ہے جڑے ویلے شمر کمینے آگیا او یزید تیرے دربار چھ بینٹے رسول آگئی ہے بینٹے رسول دی دھی آگئی ہے فرمایا کہ تھا ہے بینٹے علی بی بی ای میں سار جایا پر دے دی حالت ویچے چون سٹھ مستوراں بی بی دے نیڑے کھڑیا ہوئی ہے دے یزید کمین آدھائے کی تھا ہے علی دی دھی بی بی ای میں آشمان دو مو کی تائے دے آدھائے آمہ اوت ویدی میں زینب نو تیرے نال نا بول نا پوندا ہر بندے نو پتہ نہیں لگیا میں پھر پہ آدھائیں دی رہی تے دھکھ بنے غدان فرشا بیٹیاں پی انہوں یاد کر دیا انہ بھیراوانہ یاد کر دیا انہ رشتے دارانہ یاد کر دیا انہ وطن چہوں میں تا وطن علینہ یاد کر دیا انہ اے بے وطن دھی علی دھی جلش یدی دا کیا کی تھایں علی دھی بی بی پیادی آمہ اوت ویدی میں زینب کوں تیرے نال نا بولن پوندا میڈے طرز کلام دے بولن کی تے میرا بابا رہے گیا لہندا جی میں نا چاہیائی میں زینب دا میرا غازی جیندہ ہوندہ تو اتنا ہوندہ ایوے لے میرے نا چاہوندہ مل پوندہ یدی دا میرا غازی ہووے ہاں تو میرا نا نلوے ہاں میرا اکبر ہووے ہاں تو میرا نا نلوے ہاں میرا قاسم ہووے ہاں تو میرا نا نلوے ہاں میری چھوڑی ہووے ہاں تو میرا نا نلوے ہاں مدینہ کجا تے سرابیدہ دربار کجا بی بی خطبہ دیتا ہے او جڑے رو رہے ہو میری دعائے شالہ اے غم دے ہنچوں ہاروے لے آمین کانو اپنا غم نہ ہووے غمیں ہووے دھی یلی دیتر بارے کیوں گئی اے حسین کیوں شہید ہویا او میرے بچوں جڑے پی بار بیٹھے ہو سی ہاتھ مانگ لو اتھے کئی بیٹھے ہو جنے دیاں اولاداں کوئی نہیں مانگو دعا اللہ ازگر دے باپ دا باستائی او میں صد کے ہو جوا او میں قرباد ہو جوا میرا اللہ ایتھے کئی بیٹھن جڑے پلڈ پرے شر دے مریدل رودانہ دوائی نہ کھامن دائے تاں گھوندل اللہ اینا نو سی ہاتھ دے دے کئی سویاں لوا لوا کے جیرے ن اللہ سی ہاتھ دے دے بچوں مانگو دعاں تواڑے پیو مانو اللہ سی ہاتھ دے تاکے تواڑوں پڑھا مل لی کھامل بڑا قبول یا تا ٹیب ابو بکر اللہ باب دی بخش زکری اس مان اللہ حیاتیاں دے بھی اے علی دی تھی یہ جڑیا دی بابا نہ گھبرا پاکو حسن پا تھی یہ خطبہ مائے دیشا علی فرمے دن میرا تری جھا کام فرمایا بابا جلدی نزا او کیڑا رہ گی آئی فرمایا تری جا کام میں سترہ رمضان نو فجر دے ویلے میں دوسری رکا تجھ ایک سجدہ کی تائے دوسرا کرن پیاں اپنے مل جمن خنجر باری آئے میں دوسرا سجدہ نہیں کر سگیا میں علیہ میں ابو دراباں جڑا میرا سجدہ رہ گیا موسیقی 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 موسیقی